اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ہمسٹر کومبیٹ سے ڈائریکٹ ویڈرہ اپنے جیز گیش یا پیٹیا میں لے سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی سٹیپس ہیں تو چلیے سیکھتے ہیں تو جلدی سے سیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے موبائل سکرین پر اور دیکھتے ہیں ہم کیسے ہمسٹر کومبیٹ سے ویڈرہ جیز گیش ایزی پیسہ یا پیٹیا میں لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم اپنے ٹیلیگرام میں آ چکے اور ہم نے ہمسٹر کومبیٹ کے بارٹ کو اوپن کر لیا ہے جیسے ہی آپ بارٹ اوپن کریں گے آپ کے سامنے ڈسپلی جس طرح کبھی آئے گا بچہ ترہ جانتے ہیں جس طرح کھائے گا تو یہاں پہ ہمسٹر کومبیٹ پہ آنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایڈرہ کے سیکشن میں آنا ہے ٹائم بیسٹ بلکل بھی نہیں کرنا ایڈرہ کے سیکشن میں آنے کے بعد آپ نے بائنانس کو ایزا ایکسچینج سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ نے بائنانس پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کی گئے ویسے کیسے ویریفائی کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پہ کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں سے میں کرتا ہوں yes i have it اور اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہوگا hamster deposit address and memo کو یہاں پہ paste کرنا ہوگا اس کے لیے ہم چلیں گے فوری طور پر اپنے بائنانس کے اکاؤنٹ میں بائنانس کے اکاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ نے deposit میں جانا ہے وہاں پہ search کرنا ہے hamster coin تو جیسے ہی ہم یہاں بائنانس پہ آئے ہیں آپ نے wallet پہ click کرنا ہے wallet پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے deposit میں deposit کے section میں آنے کے بعد یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سا coin deposit کرنا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے hamster کو deposit کرنا ہے history میں میں نے already search کیا ہوا تھا تو اس کو ہم open کر لیتے ہیں یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں choose network یہاں پہ ہم ایک click کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارا address آ چکا ہے جس میں ہمارا deposit address بھی دیا ہوا ہے اور سادھی ساتھ ہمیں hamster memo بھی دیا ہوا ہے یہ دونوں چیزیں required ہیں ہمیں hamster coin کو deposit کرنے کے لیے بائنانس اکاؤنٹ میں تو آپ نے فوری طور پر ساب سے پہلے deposit address کو copy کرنا ہے اس سامنے button پہ click کریں copy ہو جائے گا اور ہم واپس آئیں گے اپنے telegram میں اور یہاں پہ جو ہمیں دیا ہوا ہے section جس میں ہم نے address کو paste کر دینا ہے address کو paste کرنے کے بعد آپ نے پھر واپس جانا ہے اپنے بائنانس پہ اور بائنانس پہ واپس آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو memo ہے اس کو بھی copy کر لینا ہے اس کو copy کرنے کے بعد واپس ہم یہاں پہ گئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری section میں ہم سے memo required کیا گیا یہاں میں تھوڑ در hold کر کر رکھیں تو اس کو بھی paste کر دیں تو اس طرح ہمارا یہ memo اور address یہاں پہ paste ہو چکا ہے سمپل یہاں پہ ہم کیا کریں گے save and choose پہ click کر لیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات clear کرتا چلوں کہ اگر آپ ابھی تک confused ہیں کہ کون سے exchange select کریں تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بائنانس ہی select کریں کیونکہ باقی جتنی بھی exchange ہیں وہ بائنانس سے پیچھے ہی ہیں بائنانس میں لوگوں کا trust سب سے زیادہ ہے یہ سب سے بڑی exchange ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے coins کو کوئی share chart نہیں کر سکتا آپ کے coins آپ کے ہی رہیں گے تو واپس ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں بائنانس کو as exchange select کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں well done stay tuned with updates تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائنانس as ہماری default exchange select ہو چکی ہے جیسے ہی airdrop announce ہوگا ہمیں automatically ہمارے جو coins ہیں وہ بائنانس میں آ جائیں گے ایک بار ہمارے coins بائنانس کی اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے ویڈرا کیسے کرنا ہے jazz cash ایزی پیسہ یا پی ٹی ایم میں اس کا بھی بہت آسان سا پروسیجر ہے چلیئے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے واپس بائنانس پہ آنا ہے اور let's suppose ہم کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ coins مل چکے ہیں یہاں پہ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ ہمیں وہ ہمسٹو کوئن ایر ڈراپ آ چکا ہے اور coins مل چکے ہیں اب next procedure جی ہے کہ ہم نے یہاں سے ویڈرا کیسے لینا ہے اپنے jazz cash اسی بیسہ یا پی ٹی ایم میں کیونکہ ہم mostly یہی method استعمال کرنا چاہتے ہیں ویڈرا کے لیے یہاں سے ہم نے اپنا ویڈرا اپنے مرضی کے والٹوں میں کیسے لینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ left side پہ جو آپ کو home نظر آ رہا ہے اس پہ click کرنا ہے اس پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو اوپر آپ کو چار option نظر آ رہی ہیں mega drop referral square and more یہاں پہ آپ نے more پہ click کر لینا ہے more پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو یہاں پہ recommend میں آپ کے پاس second number پہ option آ رہی ہے P2P یہاں پہ آپ نے click کر لینا ہے یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ have you traded with P2P before کہ اس سے پہلے آپ نے P2P trading کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ہم کہتے ہیں کہ yes I have P2P trading experience یہاں پہ ہم نے click کر لیا next ہمارے سامنے یہ ایک سمجھ لئے market open ہو چکی ہے جیسے آپ کسی market میں آ جاتے ہیں currency exchange کرنے کے لیے جہاں پہ ہزاروں دکھ آنے ہوتی ہیں ویسا ہی یہ بھی سین ہے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی currency buy کرنے یا buy بھی کر سکتے ہیں sale کرنے ہیں تو sale بھی کر سکتے ہیں تو یہاں بھی ہم sale کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس hamster coins ہیں وہ ہم نے sale کر کے ان کو پی کی آر میں withdraw لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے کہا کرنا sale پہ click کر دینا ہے تو دوستو P2P کے section میں آنے کے بعد آپ نے simply یہاں پہ payment کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے سارے payment method آ جائیں گے کہ آپ کن کن payment method کے ذریعے withdraw لے سکتے ہیں یہاں پہ bank transfer بھی ہے easy paisa بھی ہے میزان bank نیا پہ راست اور بھی بہت سارے banks ہیں جو آپ کی country کے لحاظ سے available ہوں گے آپ کسی بھی bank کو select کریں گے کسی بھی method کو select کریں گے اور اس کے بعد آپ نے amount پہ click کرنا ہے جتنی amount کے آپ transaction کرنا چاہتے ہیں وہ selection کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی پاس نیچے کافی سارے traders آ جائیں گے ان میں سے کسی کو بھی آپ نے click کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنے coin sale کر دینا ہے جیسے ہی آپ sale پہ click کریں گے تو آپ نے جتنی amount set کی ہوگی وہ sale کے لیے available ہوگی جیسے ہی جو trader آپ نے select کیا ہوگا وہ اتنی amount آپ کے account میں transfer کرے گا جو account آپ نے دیا ہوگا اپنے easy پیسہ یا jazz cash کا جیسے ہی وہ amount آپ کے account میں transfer ہوگی آپ کو یہاں پہ notification آ جائے گا کہ آپ اپنے coins ریلیز کر دیں آپ click کریں گے آپ کے coins اس کے account میں transfer ہو جائیں گے اور اس کی جو amount وہ already آپ کے account میں آ چکی ہوگی تو اس طرح سے دوستو آسان سے steps کے ذریعے آپ ہیمسٹر سے ویڈرہ اپنے jazz cash easy پیسہ یا پیوٹی ایم میں لے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ method آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کہیں بھی آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ message کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی next video میں ایک اور interesting topic کے ساتھ اپنا حیار رکھیں اللہ نگے بان